آل سنت واجماعت کے اندر جب کچھ لوگوں کی طرف سے واضح طور پر حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہا گیا یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر کہ معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں لیکن عملاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منصب وہی مانا گیا جو معصوم کا یا معصوم سے کسی بڑی ذات کا ہوتا ہے تو اس سلسلہ کے اندر پھر اس موضوع کی ضرورت پیش آئی اور روافظ کے نزدیک چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی معصومیت پائی جاتی ہے جو ان کا عقیدہ سرہ سر قرآن و سنت کے منافی ہے وہ اہمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی معصوم مانتے ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معصومہ مانتے ہیں اور پھر اس میں ان کے نزدیک جو معصومیت ہے ان ذاتوں کی وہ ہمارے نزدیک جو انبیاء علیہ السلام کی معصومیت ہے اس سے بھی وہ بڑی معصومیت مانتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ غیر معصوم کو معصوم مانتے ہیں اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ وہ اس غیر معصوم کے لیے معصومیت بھی وہ مانتے ہیں کہ جو نبیوں کی معصومیت سے بھی بڑی ان کے ہاں ایک گھڑی معصومیت ہے مثلا وہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو بالیقین معصوم مانتے ہیں مگر خطہ اجتہادی نبیوں کی عصمت کے منافی نہیں مانتے خطہ اجتہادی جو گناہ نہیں مخصوص مشروط حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام سے خطہ اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں بلکہ صدور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی شان کی توہین نہیں اور نہ ہی ان کی شان کے معاظ اللہ منافی ہے بلکہ یہ خطہ اجتہادی کا حوالہ یا تذکرہ خود قرآن میں موجود ہے انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے اور سنت میں موجود ہے جبکہ روافض کے نزدیک جو غیر انبیاء ان کی ہاں معصوم ہیں وہ خطہ اجتہادی بھی ان سے صادر نہیں ہو سکتی اتنا فرق ہے اہل سنت میں اور روافض میں کہ اہل سنت کے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ویسے مخلوق میں تو فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن جو کہ بہت ساری اہل زمین کی چلتی ہے اور انسانوں کے لحاظ سے تو انسانوں میں معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جبکہ روافض کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی انسانوں میں معصوم ہیں اور پھر یہ ہے کہ اہل سنت و آجماعت کے نزدیک خطہ اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں معصوم ہوتے ہوئے بھی خطہ اجتہادی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ روافض کے نزدیک جو انہوں نے نبیوں کے علاوہ بھی معصوم مانے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ اتنا بڑا مانتے ہیں ان نبیوں سے بھی اوچھا مانتے ہیں کہ ان کے ہاں ان آئمہ سے بھی یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی خطہ اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی اور خطہ اجتہادی کی کو بھی وہ اماموں کے منافی سمجھتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منافی سمجھتے ہیں یہ علیہ دا باس ہے کہ روافض کا یہ نظریہ سرسر جھوٹ ہے اور قرآن و سنت سے متصادم ہے لیکن وہ اس کو کیش اس طرح کرتے ہیں تصور یہ دیتے ہیں کہ ہم زیادہ عدب والے لوگ ہیں اور معاذ اللہ اہل سنت بے عدب ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ نبیوں کی خطہ اجتہادی بھی مان لیتے ہیں اور ہم تو ان کی خطہ اجتہادی نہیں مانتے اور ہم خطہ اجتہادی نبیوں کے شایان شان نہیں سمجھتے اور معاذ اللہ یہ اہل سنت جو ہیں یہ بے عدبی کرتے ہیں یہ اوپر پرانا ان کا پراپوگنڈا ہے دورِ تابعین سے لے کر چودہ صدیوں کے اندر